لوگ کہتے ہیں اب کتنا زمانہ ہو گیا آپ تبلیغ کر رہے ہیں کیا انقلاب آیا کتنا ٹائم گزر گیا ہے آپ بیان کر رہے ہیں پھر نوک تو ٹھیک ہوئے نہیں فلانا بندہ آپ کے پاس سالوں سے آ رہا ہے اس میں تبدیلی تو نہیں آئی تو میں نے کہا آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت میں رکھی ہے ہمارے ذمہ تو یہ لگایا ہے وقت پہ آزان دے کے مسجد کا دروازہ کھول دینا ہم مسجد کا دروازہ کھول کے آزان پڑھتے ہیں باقی مسجد میں جس نے آنا ہے اللہ کی توفیق سے آنا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آزان لیٹ نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت میں فرق نہ آئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وَمَا حَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اس میں ہم کوئی کمزوری نہ دکھائے ہمارے ذمہ کھول کے بیان کرنا ہے وہ بیان کرے بھاکی ہدایت اللہ تعالیٰ کے تست قدرت میں لوگ افراد تو تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے اس کو آپ نے یاد رکنا ہے حضور فرماتے ہیں نیکی کا حکم دیتے رہو برائی سے روکتے رہو حتیٰ کہ جب تم یہ دیکھو نہ کہ بخل کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہشاتیں نفس کی پیروی کی جا رہی ہے دنیا کو ترجی دی جا رہی ہے اور جب تم دیکھو کہ ہر شخص اپنی رائے پر اطرا رہا ہے تو فرمایا پھر تم صرف اپنی جان کی فکر کرو جب دیکھو لوگ خواہشاتیں نفس کی غلام بن گئے ہیں اس پر آڑ گئے پھر تم اپنی جان کی فکر کرو اور لوگوں کی پرواہ چھوڑ دو یہ ترمیزی میں موجود یہ حضور نے ہمیں نصیت فرمائی موسیقی فرقا ہے